بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین امیر المومن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں بساوقات رات کو چوکدار کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتی تھی ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا دیکھا کہ ایک خیمہ بالو کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص وہاں بیٹے ہوئے ہیں اور خیمہ سے کچھ کرانے کی آواز آ رہی ہے سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں جنگل کا رہنے والا ہوں امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چانے کے واسطے آیا ہوں دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ میں سے آواز کیسی آ رہی ہے ان صاحب نے کہا میا جاؤ اپنا کام کرو آپ نے اسرار فرمایا کہ نہیں بتا دو کچھ تکلیف کی آواز آ رہی ہے ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے درد زیہ ہو رہا ہے آپ رضی اللہ انہوں نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہیں انہوں نے کہا کوئی نہیں آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھیں اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت عمی قرسوم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لے آئی ہے انہوں نے پوچھا کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے اس کو درد زیہ ہو رہا ہے انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ساجزادی ہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو تیل گودر وغیرہ لے لو اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو وہ لے کر چلیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پیچے پیچے ہو لیے وہاں پہنچ کر حضرت عمر قصوم رضی اللہ عنہ تو خیمہ میں چلی گئیں اور آپ رضی اللہ عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے اُبالے گھی ڈالا اتنے میں ولادت سے فراخت ہو گئی اندر سے حضرت عمر قصوم رضی اللہ عنہ نے آواز دے کر عرض کیا امیر المومنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجئے امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرائیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے حضرت عمر قصوم رضی اللہ عنہ نے اس کو کھلایا اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی حضرت عمر قصوم نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئیں اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا تمہارے لئے اندزام کر دیا جائے گا ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بینی کو رات کو جنگل میں لے جائیں اور خود اپنے آپ چولہ دھونگ کر پکائیں مالدار کو چھوڑیے کوئی دندار ہی ایسا کرتا ہے سوچنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوہ ہیں اور ہم اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ہیں سوال اللہ سوال اللہ